ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہداء اکرام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے اس زمن میں چار آیات بڑی اہم ہیں پہلی آیت سورہ الامران کی 169 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہے بَلْ أَحْيَا أُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے دوسری آیت سورة البکرہ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بَلْ أَحْيَا أُنْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے برزق میں أَنْسِين بَیْرِيَرِيَلْ برزق اور اس کا ثبوت سورة المومنون کی آیت نمبر 100 وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزق ہے أَنْسِين بَیْرِيَرِيَرِيَرْ ہے اسے کوئی ابزرگ نہیں کر سکتا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعوری نہیں ہے یہ ایسی متشابہات ہیں انہیں شریعت کی ٹیرمنالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل منشن ہوا سورة المران کی آیت نمبر 7 میں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اسے فتنہ کھڑا کر دیں وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اور اس کا مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے متشابہات ریزیمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں یہ متشابہات ہے کیا ہے بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کے فریم آف ریفرنس ہے یہ بالکل فیزیکل فینومن آف نیچر ڈیفرنٹ ہیں اور آخرت کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن آخرت کی زندگی کا دھوندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جنت میں پھل ملیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈیکلیر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی صرف ایک دھوندلا سا تصور بتایا گیا کہ دنیا کے اوپر کیاس کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی لیکن بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں سورہ علی فلامی مسجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا لیکن دھوندلا سا تصور پیش کرنے کے لیے اس کی رزیملس اس کی مشابہت بتائی گئی یہ اردو میں بھی لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہیں متشابہات اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے شہداء کی اخروی زندگی کے بارے میں دھوندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان عقائد کی اس کونٹیکسٹ میں تین صحیح الاسناد احادیث سن لیجئے پہلی عدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر کتاب الامارہ چپٹر کے اندر یہی آیت سورہ الامران کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجائے کرتی ہیں اور پھر ارش کے نیچے اندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تُو نے ہمیں اتنا کچھ نوازہ ہے ہم کس خواہش کا اظہار کریں جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری رحم میں دوبارہ قتل کیے جائیں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا لہٰذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا اور قتال is the summum bonum of اسلام اسلام کا highest good جو ایمینویل کانٹ کی فلوسوفی میں اس کو summum bonum کہتے ہیں وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی میں تیرے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہوں دوسری حدیث سی بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 1351 نمبر حدیث جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں کہ غزوہ اہد کے موقع پر بڑی کیٹسٹرافی کنڈیشن تھی ظاہرہ مسلمانوں کو لاز پہنچا تھا اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا صحیح بخاری انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار تین سو اکاون وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے چھ مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ بھائیو یہ کوئی سائیبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر چھ ہزار سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی ریگستانی علاقہ ہے چھ مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ سپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادہ کے لیے سپیشل پروٹوکول تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار تین سو نوے نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ستاسی ہجری کے اندر حجرہ آئیشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک چھہتر سال بعد تو پھر انہوں نے سیدہ آئیشہ کے بھانجے اروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ چرانوے ہجری جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیدہ آئیشہ کے محرم تھے ان کے بھانجے تھے وہ فریقونٹلی حجرہ آئیشہ میں آتے تھے ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح تفنا دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کے 63 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت میں تھا یہ صحیح بخاری میں آئی کوئی افثانے نہیں پڑھ رہا مولویوں کی طرح یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں اللہ حکر تو بھائیو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بلکل کلیر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد شہدائے کرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی شہداء سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے اور یہ بات بھی لوجیکل ہے جو پی ایش ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں کیونکہ چار درجے ہیں نا تو چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولہ یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ پانچویں صدی حجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مولف بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی آر سے ایک ہزار سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البعی حقی المتوفہ چار سو اٹھاون حجری انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اکیس احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی قبوری ہم نبی اپنی کبروں کے اندر زندہ ہیں اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر رہے ہیں کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیح بھی ہیں پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یالہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو پچیس نمبر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاؤن فی قبوری ہم یسلون نبی اپنی کبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھئی کی ساتھویں اور آٹھویں نمبر پر صحیح مسلم کی دو حدیثیں لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب مراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو امام بھئی کی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بلکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا جس میں کوئی امبکوٹی ہے ہی نہیں کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں بلکل ننگی بات انہوں نے کر دی کوئی ابحام رہی نہیں کوئی امبکوٹی رہی نہیں اس کتاب کے انڈ پہ حیات الانبیاء فی قبور ہیم امام بھائی کی نے اور اسی کو امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورہ آفاغ شرح ہے فتو الباری اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتالیس کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چار سو اکتالیس اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر اسکلانی نے فتو الباری میں اس باب وذکر فی القتاب مریم اس کے اندر انہوں نے امام بھائی کی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے کہ میں ایکزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جلہ ثنہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہدہ کی طرح زندہ ہیں ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں اب پھر یہی امام بھائی کی انہیں کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر الاتقاد کے نام سے الگ سے اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر جو چپٹر باندھا اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر اس میں بھی الفاظ یہ لکھے لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہیں کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں پس وہ شہدہ کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اب یہ شہدہ کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھئے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ان میں بڑا فرق ہے ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان باقی جو کیفیت اور فضائل تو کوئی کمپیریزم ہی نہیں ہے تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبوریہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اس کے اوپر ذرا غور کی اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن اس کی کیفیت کیا ہے دنیاوی نہیں ہے برزخی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کی زندگی نمبر ایک اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی نمبر دو برزخی ہے یعنی انسین بیریئر نظر نہیں آسکتی نمبر تین جنتی ہے اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس پھر کھانا پینا یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں بیت الخلابی جانا پڑتا ہے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ان کا سارا کھانا عظم ہو جائے گا کوئی پشاپ پھانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھوندلا ساتھ تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے تو اس کو ابزرب نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھئے گا جیسے ہم تیخانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ انسین بیریر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آسکتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا وہ آپ کی ایکٹیوٹیز کو ہم اس دنیا میں ابزرب نہیں کر سکتے ایون یہاں فرشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو ابزرب نہیں کر سکتا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں میری نظروں سے ضرور اول چلیں بلکہ دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں الیکٹرومیگنیٹی ویوز ہیں ہم ان کو نہیں ابزرب کر سکتے فیزیکلی خود ہاں تجربہ سے چیزیں پتا چلیں وہ بھی آپ پتا چلیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے سیٹرائٹ کی تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے یہ میں سمجھانے کیلئے بات کر رہا ہوں بلکل اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے لیکن ان پر جو کیفیات گزر رہی ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ انسین بیریئر ہے سورہ المومنون آیت نمبر ایک سو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزخ ہے انسین بیریئر یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فطول باری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے انٹرنیشنل امری کے مطابق چار ہزار بیالیس نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے ایکزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد وَإِنْكَانَ حَيَّن اگرچہ کہ زندہ ہے فَهِيَ حَيَاتٌ اُخْرَوِيَّ لیکن یہ زندگی اُخْرَوِي ہے لا تشبہ الحیات الدنیا اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سے مختلف ہے